بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے دلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین کیا ہواہوں کا روخ تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں ہو چکا ہے اور ہواہوں کا روخ ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے چند سینئر عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں پر ساتھی رہے ہیں ان کی زمانتیں جو ہیں یا پھر ان کو بری کر دیا گیا ہے یا پھر ان کی زمانتیں ہو گئی ہیں خود عمران خان صاحب کی اسلام آباد کے اندر سے چار مقدمات میں جو ان کو بری ہے بائزت بری کر دیا گیا ہے اور ان کا اس مقدمے کے اندر کسی کی زمانت کو کوئی کردار نہیں سامنے آیا دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو سائفر کیس ہے اس کے اوپر بھی بڑی تیزی کے ساتھ سمات چل رہی ہے اس کے اندر بھی تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو رلیف ملنے کا واضح امکان نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں نو مئی کے جو مبینہ واقعہ ہے جو سازش ہے جو ساری پلان ہے جو حملہ ہے اس کا آج ایسا سمجھ لیں کہ بھرکس نکل چکا ہے نو مئی کا جو واقعہ ہے آج اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے افیشلی اڑا کے رکھ دیا ہے اور پولیس کی جو ناکامی ہے وہ سامنے آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے جج صاحب نے ایک جج صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر ہم سابق وزیراعظم کو خطار کیسے مان لیں یہ ثابت کریں پولیس بڑی بے بس دکھائی دی ہے بہت خوفناک قسم کی اپڈیٹس ہیں یہ آپ کو آج ہم سارے شیئر کریں گے تحریک انصاف کے اوپر ناظرین سب سے بڑا جو الزام رہا ہے جب سے مطلب عمران خان صاحب بے دخل ہوئے ہیں وزارت عظمہ سے پی ٹی آئی کو حکومت سے نکالا گیا پھر خیبر پختون خواہ اور پنجاب کی سمیوں کے اندر جو انتخابات ہونے تھے قبل زباب کے انتخابات وہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں کرائے گئے اور اس کے بعد سے حکومت کو بیانیاں نہیں مل پا رہا عمران خان کو کیسے کانٹر کریں کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بیانیاں پورے پاکستان کے اندر یہ بات بتا دی تھی کہ امریکہ میں سازش کی عمران خان صاحب کو وزارت عظمہ سے ہٹانے کی حکومت سے ہٹانے کی پھر جننرل باجوہ نے اس سازش کو ایمپلیمنٹ کیا یا پھر اس سازش کو انہوں نے اس پلان کو ایمپلیمنٹ کیا اور پھر ان کو حکم دیا گیا پیپلز پارٹی مشکلی لیگ نون اور جے یو آئی کو کیا آپ جائیں اور تحریک انصحاب کی حکومت خلاف تحریک ادم اعتماد لائے پھر وہ تحریک ادم اعتماد لائے گئی پھر ایک قدم اتماعات کے بعد سندہ ہوس کے اندر معاملات کیے گئے اور پی ٹی آئی کے اندر سے لوٹے بنائے گئے اب پھر ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا اور اسی بات کی جو تصدیق ہے پھر مولانا فضل الرحمن صاحب نے لکھی تو بیانیہ خان صاحب نے بنا دیا کہ فوراں سادش ہوئی امریکہ کے سادش ہوئی ڈانلل لو نے سادش کی اور باقی معاملات ہوئے تو خان صاحب کے پاس بیانیا تھا پپولارٹی تھی پھر ہی مہنگائی انہوں نے اتنی زیادہ کر دی کہ جو ڈیٹس اور پیلیٹر والا پیٹرول مل جاتا ہے امران خان صاحب کے دو رنہوں نے وہ تین سو تک لے کے گئے بجلی مہنگی کر دی گیس مہنگی کر دی ہر کھانے پیلے کی چیزیں مہنگی ہو گئی اور یہ جو سارا مہنگائی کرونا روحہ کرتے تھے پیولز پارٹی ان سے مہنگائی کنٹرول ہوئی نہیں ایٹیویٹلی امران خان ہوتا ہے لیکن صاحب کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا لیکن پھر امران خان صاحب کو ابر اٹیک ہوتا ہے پھر مقبولت مل جاتی ہے لانگ مارچ ہوتا ہے خان صاحب کا مقبولت ملتی ہے پھر ان دی اینڈ امران خان صاحب جب ان کو ایک مقدمے کے اندر پیش ہونا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زمانت کے لئے ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک مقدمے کے اندر گرفتار کرنے کے لیے یہ رینجرز کا استعمال کر لیتے ہیں جو کہ نو مائی والا معاملہ بنا اسی دن عمران خان صاحب ارسٹ ہو جاتے ہیں ارسٹ ہوتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں لیکن اتنا وقت ضرور ہوتا ہے کہ ایک ریلی اگر لاہور سے نکل رہی ہے تو وہ اگر جی ایچ کے لاہور سے جناہ ہاؤس کے طرف جا رہی ہے تو وہاں پر ان کو روکا جا سکتا تھا پولیس کے بڑی نفری ماہ پر ہو سکتی تھی خود ہماری فورسز کا سیٹ اپ وہاں پر ہو سکتا تھا لیکن اس کو حجوم کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا اور حجوم کے بعد جس طریقے سے ویڈیوز آئیں آڈیو سامنی آئیں بڑی خوف ناقسم کی ہے لیکن تب سے لیکن اب تک تحریک انصاف کے اوپر یہ بڑا سنگین قسم کا الزام رہا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ نو مئی کرنے والی ہے پیپلس پارٹی مسلم لگ نون نے اسی نو مئی کے واقعات کے اوپر بالخصوص مسلم لگ نون یہ کہتی رہی کہ ہم اٹھائیس مئی والے ہیں ہم نو مئی والے نہیں ہیں تو انہوں نے کمپین کی کروڑوں روپے کی کمپین کی الیکشنز اسی بات کی اوپر لڑا نعرے کی اوپر لڑا کہ ہم نو مئی والے نہیں ہیں ہم اٹھائیس مئی والے ہیں اور بظاہر ان کو یہ کہا گیا سپورٹ ملی لیکن جو فارم فورٹی فائف کی بیس کی اوپر نتائج آئے وہ بڑے خوفناک تھے مطلب جن جن بیسز کو ٹارگٹ کر کے یہ کانٹر کرنے یہ کوشش کی گئے کہ عمران خان جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے اس طریقے سے معاملات کیے ہیں انہیں ایریاز کے اندر سے بھی ان کو شکست ہو گئی مطلب پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کانڈیٹس تھے وہ جیت گئے تو ہوا کا رخ تو پھر بدلنا تھا آٹومیٹکل ہی بدلنا تھا ظاہر ہے جی عوام جب ایک سب سے بڑا جو سروے ہوتا ہے وہ عوام کا الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے تو آپ سروے کروائے سکتے ہیں لیکن جو الیکشنز جو ہوتا ہے جو الیکشن میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ اس سے بڑا کوئی سروے ہوئی نہیں سکتا تو الیکشن کا سروے جو آ گیا میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اب الیکشن ہو چکے ہیں حکومت بن چکی ہے تو اب تحریک انصاف کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نہیں ہوگی اور وہ سپریم کورٹ بھی چاہت نہ ہو اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو اب ریلیف جو ہے وہ ملنا شروع ہو چکا ہے اور کل توڑ پھوڑ کے سورتنول اسلام آباد کا پولیسٹیشن ہے وہاں پر عمران خان صاحب کے جو دو مقدمات تھے وہ نیشنل سیشن جج ہیں شاہستہ کنڈیروں نے دو مقدمات میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بری کیا آج بارہ کو کے دو مقدمات میں جس میں جو نیشنل مجسٹریٹ سوہی بیلال رانجہ نے بھی عمران خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو اس مقدمے کے اندر بھی بری کر دیا ابھی دو مقدمات میں خان صاحب اور طریقہ صاحب کے باقی لوگ نے ان کو بری کر دیا گیا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد کی ماتحہ تدلیہ ہے کیو جسٹیس اسلام آباد آئی کورٹ جسٹیس آمیر فاروق صاحب کی ماتحہ تدلیہ ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ ریلی فرام کرنے میں تو پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی مقدمات بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف یہ تحریک انصار جو ہے حلاف کم از کم یہ والے یہ تو سارے ٹوٹل بوگس قسم کے مقدمات ہیں صرف پلٹیکل معاملات کی وجہ سے ان کو زمانتیں بغیرہ نہیں ہوتی زمانت تو دور بری ہوتی ہیں کہ خان صاحب کو اتدار ہی نہیں ہے خیر چار مقدمات میں عمران خان صاحب چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہیں وہ بری ہوئے ہیں یہ مزاق نہیں اس کے علاوہ نو مئی کے واقعے کے اوپر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھے ملزمان کی درخواست زمانت کے پر سماعت ہوئی ہے اس درخواست کی سماعت مجسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں تین اپنی سپریم کورٹ نے بینچ لکی جس میں جسٹس مسررت حلالی صاحبہ جسٹس حسن عزر رزوی صاحب جو بھی جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں یہ بینچ کے اندر شامل تھے اور اس بینچ کے اندر جو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں پولیس اور پراسیکیوشن کو نو مئی کے واقعے کی اوپر شدید آڑے ہاتھوں لیا ہے شدید آڑے ہاتھوں لیا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا کہ کیا ریلی نکالنا یا سیاثی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ یونین اور سیاثی جماعت اوپر پبندیہ لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی ہے کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے کہنے کے اوپر یا پھر ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر سابق وزیراعظم کو غدار مان لیں جسٹس جمال مندوخیل نے بڑے انٹرسٹنگ سوال رہا تھا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر کہ ہم سابق وزیراعظم کو غدار تصور کر لیں انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں یہ کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں عدالت میں پھر استفتار کیا تو پھر تفتیشی افسر نے بتایا کہ ہمزہ کیمپ راولپلی سمیت دیگر مقدمات کے جو کیمرے ہیں وہ مظاہرین نے توڑ دی ہیں انہوں کو توڑ پھوڑ کی تو وہ ٹوٹ گئے ہیں تو جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزمان کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں ہے صرف پولیس کے بیانات ہیں مقدمے میں آپ نے دیشتگردی کی دفعات کیوں لگائی ہیں پولیس کا بیان ہے کوئی شواہد موجود نہیں ہے تو پھر دیشتگردی کی جو ہے وہ اپنے دفعہ کیسے لگا لی پھر وکیل پنجاب حکومت نے جواب دیا کہ ملزمان نے آئی ایس آئی کیمپ کیوں پر حملہ کیا جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پھر آپ کو علم ہی نہیں کہ دیشتگردی ہوتی کیا ہے مطلب یہ کہ جب دیشتگردی کی دفعہ لگائی تو وکیل پنجاب پولیس نے کہا آئی ایس آئی کیمپ کیوں پر جو انہوں نے حملہ کیا ہے تو یہ دیشتگردی ہے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پھر لگتا ہے آپ کو دیشتگردی کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ دیشتگردی ہوتی کیا ہے پھر انہوں نے وضاحت کے ساتھ ان کی شنگی کلاس لی کہا کہ دیشتگردی سانہہ آرمی ببلک سکول پشاور تھا جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کوئٹا کا چہری میں جو دیشتگردی ہوئی تھی وہ دیشتگردی تھی ریلیا نکالنا کہاں چا دیشتگردی ہو گئی ہے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ریلیا نکالنا کہاں کی دیشتگردی ہو گئی ہے اصل دیشتگردوں کو بکڑتے نہیں اور ریلیوں والوں کو آ پیچھے رگے ہوئے ہیں دفتیشی افسر نے پھر جی محقف اپنایا کہ ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتاری پر سازش کے تحت حساس اداروں پر عملے کیے اس کو اپر جسٹس حسن عزر رزوی صاحب نے کہا کہ کیا بم دھماکوں والوں کی سازش کبھی پکڑی گئی ہے کیا بم دھماکیں جو کرنے والے ہیں ان کی کبھی آپ نے سازش پکڑی ہے یا وہ پکڑی گئی ہے اصل دہشتگردوں کی سازش پکنے تو کوئی شہید نہ ہو جسٹس حسن عزر رزوی نے کہا کہ پیٹرول بم کون کہاں سے لیا گھر سے تو کوئی نہیں لیا سکتا جسٹس حسن عزر رزوی نے کہا کہ واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گوا لاہور کا کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی احمد رکھتی ہے بچوں کو ماں باپ دو تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں منا لیتے ہیں قتل نہیں کرتے کہ رفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم تھے سارے کیس کا پولیس خود ستیہ نیاز کرتی ہے سفتیشی افسر اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہا ہے جسٹس حسن عزر رزوی نے کہا کہ ملزمان پر فیرنگ کا بھی الزام ہے کوئی اصلہ برامد ہوا نہ پولیس زخمی ہوئی اس کے بعد علوم میں تیل نہ رہا کوئی جواب نہ رہا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ملزمان تھے عویس، سیف اللہ، نصر اللہ، کامران اور وقاس کیونکہ حمزہ کیمپ کے اندر مبینی نہ توڑ پھوڑ کر ان کے اوپر الزام تھا پچاس پچاس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ان سب کی جو زمانتے ہیں انہوں نے منظور کرنی ہے اور جو بات ضروری تھی امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سائفر کیس کو اڑا کے باہر مارا تھا ویسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تین روپین بینچ نے نو میے کے معاملے کے اوپر اس سازش کو اس بیانیے کو اڑا کے باہر پیک دیا ہے اب آپ سزائیں دیتے رہیں جتنے لوگوں کو آپ کرتار کر کے بیٹھے رہیں اب آپ سے میرے کے حال میں آپ کچھ نہیں نکلنے والا آیا بھی سائی تو معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تو یہی سپریم کورٹ ہوگی یہ پھر آپ اڑا کے باہر مارا دے گی آپ ہار شکے ہیں یہ تھا آج کے بھی علاقہ فہی مختر کو یاد دیجئے اللہ حافظ